موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں اثر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام صحت پن زندگی میں آپ کا خیر مقدم کر دوں ہماری کوشش ہے کہ آپ کی صحت سے جڑی ہوئی تمام طرح کی پریشانیوں کو تمام ان لوگوں سے گفتگو کر کے دور کیا جا سکے جو اپنے امراض میں ماہر ڈاکٹر ہیں یعنی جو فن میں ماہر ہیں اور اس زاویے سے ہم دیکھیں تو الگ الگ اس ٹیم میں ہم نے تمام ڈاکٹروں سے آپ کو ملاقات کرائی آج ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی ہمیں پہتی کے بارے میں ویسے تو ہندوستان میں الگ الگ پیتھی چلتی ہیں ایلوپیت ہے ایروید ہے یونانی ہے اور نیچروپیت ہے اور ہمیپیت ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے کی باتیں الگ الگ مرض کو لے کر ہوتی ہیں ہمیپیتھ ایک ایسا زاویہ ہے کہ جہاں پر تمام امراض کی دوا بہت آسانی سے مہیا ہوتی ہے اور ڈاکٹر بھی آسانی سے آپ کا علاج کرتے ہیں ہمیپیتھ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے ہمیپیتھ ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امنگ کرنا مہتاج تعرف نہیں ہے نہ صرف لکھنوں میں بلکہ پورے اتر پردیش میں آپ کا نام ہے ہمیپیتھ فیزیشن کے طور پر آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیپیتھ کے میڈیسن کے بارے میں اور کیسے یہ ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی آج بات ہم کریں گے آرثرائٹس کے بارے میں آرثرائٹس یعنی جوڑوں کے درد کس طریقے سے ہوتے ہیں آرثرائٹس کس نیک قسم کی ہوتی ہے اور کیسے اس کو بچاؤ کیا جا سکتا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا استقبال ہے ہمارے سٹوڈیو میں اور آج یہ گفتگو میل کا پتھر ثابت ہونے جا رہے ہیں بہت بہت آبھار ہے آپ کے چینل کا جو آپ وہ وشے اٹھانے جا رہے ہیں جو ہندوستان میں سمجھ سات کروڑ لوگوں کو ہے جس کے لئے شرچہ کے لئے آپ نے ہم کو بلایا ہے بہت بہت شکریہ رکھ سب اب ہم گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں خومیوپیتک بہت نام ہے لوگوں کے ریچ میں بھی ہے خومیوپیتک کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے خومیوپیتھی اس وقت کی مانگ ہے پہلی بات ہم یہ کہنا چاہیں گے خومیوپیتھی اس وقت کی مانگ اس لئے ہے کیونکہ خومیوپیتھی لائف اسٹائل ڈیجیز کو کیور کرتی ہے ہندوستان میں اب حیجہ اور ملیریا ہوتا نہیں فیل لائے ہندوستان میں اب فیل لائے نون کمیونکیبل ڈیجیز انسی ڈیز جن کو کہتے ہیں یہاں بہت فیل لائیں تو لائف اسٹائل ڈیجیز انسی ڈیز ان سب میں جو ہے وہ خومیوپیتھی کا بڑا اچھا رول ہے مثال کے لئے میں بات کروں جو آج بات ہونی آرثرائٹیز گھٹیا کے وشہ میں یہاں کمیونکیبل ڈیجیز نہیں ہے لیکن یہاں بہت تیجی سے پھیلنا ہندوستان میں قریب سات کروہ لوگوں کو گھٹیا یا جوڑوں میں درد ہے اور اس میں سے قریب پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپریشن تک کی نوبت آگئی ہے ضرورت آگئی ہے تو یہ ایکسٹینٹ ہے اس کا ہندوستان جو ہے اس وقت ڈیابیٹیز کا کیپٹل کہہ رہا ہے مدو میں جو مرض ہے اس کا کیپٹل ہندوستان مانا جا رہا ہے ورڈ میں جو ہے بلڈ پریشر کے سب سے زیادہ مریض یہاں پائے جا رہے ہیں آرثرائٹیز کے مریض پائے جا رہے ہیں تو کل ملا کے میں کہوں تو پورا سواست اتنی بڑی سمسیاں بن گیا ہے اب آئی بات ہومیوپیتھی کی تو ہومیوپیتھی ان کا ایک پرمننٹ علاج کا بہت سستہ سگم راستہ ہے جس سے کہ ہم پوری مانفتہ کا پوری انسانیت کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے بچا کے ان مرضوں سے بچا کے ان کے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں اب ہم بات اگر آرثرائٹیز ہی کرتے ہیں لوگ سب پہلی چیز کے آرثرائٹیز کیا ہے ذہن میں ذرا سب ہی اگر درد بجوڑوں میں تو فوراً ذہن میں جاتا کہ کیا یہ آرثرائٹیز ہے اور اگر ہے تو کس طریقے سکی ہے آرثرائٹیز دیکھیں پہلی چیز میں کچھ بات بات کے بیچ میں تتھ بھی درسکو کے لیے رکھتا جاؤں گا تاکہ ان کا کنسٹ کلیر ہو جائے ہمارا پریاس ہے جب وہ ڈاکٹر پاس جائے تو ان کو تھوڑی نالیج اپنے بارے میں اپنے مرض کے بارے میں پہلے سے ہو وہ بھی یاد کریں کہ ہم لوگ آج بیٹھے اتنی اچھی چرچہ کر رہے تھے آرثرائٹیز جو ہے وہ جوڑوں کی سوجن ہے یہاں کوئی بیماری نہیں ہے یہاں کئی سارے سیمٹمز جب کلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ آرثرائٹیز کہہ دیتے ہیں آرثرائٹیز جو ہے وہ جوڑوں کی سوجن ہے یہاں دو سو سے ادھک پرکار کی ہوتی ہے لیکن جو ہم لوگ پانچ آرثرائٹیز جس کو ہم لوگ زیادہ تل لوگوں میں دیکھتے ہیں ہم اپنے کلینک پہ دیکھتے ہیں آسٹیو آرثرائٹیز ہو گئی رومیٹوائی آرثرائٹیز ہو گئی لنبر اسپانلائٹیز ہو گئی سروائیکل اسپانلائٹیز ہو گئی سورائٹک آرثرائٹیز ہو گئی یوریک ایسیڈ ہو گیا اور گاؤٹ ہو گیا یہ ساتھ جو ہے وہ 90% آرثرائٹیز اس سے ہو گئی اور ایک آج کل بچوں میں پائی جاری جوینائل آرثرائٹیز تو یہ ساتھ آٹھ پرموک آرثرائٹیز ہیں جو کہیں نہ کہیں جوڑوں کا درد ہر بیکتی میں پایا جا رہا ہے اب ہم اگر اس کو کریں ایج فیکٹر جیسے ابھی آپ نے کہا جیونائل ہے بچہ بھی ہے یہ بھی پرابلم سے گرسیت ہو سکتا ہے اس کو بھی پرابلم ہو سکتی بزرگوں ملے ہیں اب اب 40 یہاں اس سے پہلے تو یہ ایج فیکٹر کتنا مانے رکھتا ہے ایج فیکٹر آرثرائٹیز میں بہت مانے رکھتا ہے کیونکہ ایج فیکٹر جو ہے وہ ہارمون سے لیٹڈ ہے آپ دیکھیں آج کل ویسے بھگوان کرے کسی کو نہ ہو اوپر والا کرے کسی کو نہ ہو 35 سال کے اوپر کی لیڈیز میں جوڑوں کا درد شروع ہو رہا یہ بہت ایک کامن فیکٹر ہے یعنی کی ایج آ رہی ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں 35 سال کے اوپر اب شروع ہو گیا ہے ہوتا کیا ہے ایسٹروجین ہارمون کا ریلیس کم ہوا جیسے ایسٹروجین ہارمون لیڈیز میں کم ہوئی ان کے جوائنٹس پین شروع ہو گیا ان کے آسٹیو پروسیس شروع ہو گیا آسٹیو پروسیس جو کی آسٹیو آرثرائٹیز کا روپ لے لیتا ہے جو کی وقتی کو چلنے تک پہ مجبور کر دیتا ہے اب رومیٹڈ آرثرائٹیز ہے بہت اکچھا پتہ نہیں یہ گاؤٹ ہے یہ الیک 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 بہت میڈیکل ٹرم ہے میں چاہوں رکھ سب کہ بلکل لیمن اس میں بات کی جائے تو ہماری جو عام جنتہ ہے جو عام درشک ہیں وہ ہمارے ان کے ذہنوں تک بھی بات پہنچ جائے تو یہ جی درد ہے آپ نے بتایا کہ ایج فیکٹر بھی اس میں انوالو رہتا ہے ڈائیویٹیز کتنا یعنی شگر مرض کہیں یا مدومے کہیں وہ اس میں کتنا رول ادا کرتا ہے ڈائیویٹیز بھی کافی رول ادا کرتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آسٹیو پروسیس کی طرح بون کو لے جاتی ہے یعنی کی بون جو ہے جسے کہتے ہیں خوکلی اگر لیمین بازار کی بات کریں تو خوکلیا ہلکی ہونے لگتی ہے تو وہ جہاں آسٹیو پروسیس کی طرح بون گئی وہ ڈائیویٹیز سے بھی جاتی ہے وہ جو ہے وہ ہرمون کے ریلیز سے بھی جاتی وہ ہریڈیٹری بھی ہوتی ہے اور وہ لائف اسٹائل کے غلط اپنے کو جو قدرت ہے اس سے جہاں آپ نے دور کرا اپنے کو قدرت سے الگ کرا بس آپ کا ہرمونل ڈس بیلنس اور باڈی کا تمام ڈس بیلنس شروع ہو گیا اور آپ آرثرائٹیز کی طرح بڑھ گئے اس میں کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے یہ پروبلمز زیادہ ہوتی ہیں آپ نے لائف اسٹائل کی بات کی فوڈنگ کی بات کی جنگ فوڈ آج کل بہت چل رہا ہے لائف اسٹائل میں ایسی کونسی تبدیوی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پولوشن بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے لائف اسٹائل میں جو آپ نے کلینک کے ایکسپیرینس سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لائف اسٹائل کا جو سب سے بڑا بدلاؤ اس سمیں ہندوستان کے عوام میں دنیا میں آیا ہے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے وہ ہے رات کو بہت دیر میں سونا اور صبح جو ہے دیر میں اٹھنا یا جبردستی صبح اٹھنا یعنی نیند پوری نہ ہونا تو اس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں بھائی اب ینگ جنریشن میں جوڑوں کا درد کیوں شروع ہو رہا ہے ان کو تو ایسی کوئی رکت نہیں ہے ان کو صرف جو ہے یہ آج کل رات کو دیر میں سونا نیند پوری نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا لائف اسٹائل کا چینج ہے دوسرا آپ نے کہا جنگ فوڈ وہ ایک دوسرا بہت بڑا چینج ہے کہ آج کا ویکتی جو ہے وہ تیس روپے کی لسی نہیں پینا پسند کر رہا ہے سا سو روپے کا پیجا کھانا پسند کر رہا ہے یہ جو دور ہو گیا ہے دوسرا آپ برڈے میں جاؤ آپ دیکھو شادی میں جاؤ جرہ جرہ سے بچے وہ جو ہے وہ چومین ڈھونڈ رہے ہیں کیول سامنے اور فوڈ ہیں تھوڑی اچھی شادی میں جاؤ تو بروکلی سی لے کے تمام ایک اچھے سی فوڈ ہیں وہ سب نہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں پاسٹا جو کی میدہ ہے پتہ نہیں اس کو پاسٹا کس نے نام دے دیا میں تو اس کو میدہ ہی نام دوں گا دوسرا آپ بہتی چومین ڈھونڈ رہا ہے اب چومین میں سبزیاں کم ڈال رہے ہیں لوگ بس چومین کو فرائی کرے دے رہے ہیں ہاں ایک جو وہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے نام لینے کا فائدہ نہیں وہ آیا ہے کہ دو منٹ میں وہ پکا کے جو ہے پورا کٹورہ بار آپ کو نوڈلز دے دیتا ہے اب صاحب دو منٹ میں پکا کے بینہ سبزی کے وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا پیکٹ کاٹیے اس کو نوڈلز کو ڈالیے اس میں ہمارا مسالہ ڈالیے جو اندر رکھا ہے اور آپ کا دو منٹ میں نوڈل تیار نہ اس میں کوئی سبزی پڑھ رہی ہے نہ اس میں کوئی نیوٹریشن مل رہا ہے انسان جو ہے بچے جو ہیں میدے سے پیٹ بھرے رہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ماباپ کو بھی جمعیدار مانتے ہیں جو یہ استثیتی انہی بچوں کو آگے جا کے بھیاوا ہوگی اس لیے اس بات کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں ماباپ کو مانتے ہیں کہ وہ سارٹ کا ڈھونڈ رہے ہیں کہ صبح کچھ ایسا ہے ابھی میں ایک جگہاں گیا ایک میتر کے آن گیا بڑے لوگ ہیں پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کیا کرا کہ جو ہے وہ پیکٹ کاٹا بنی بنائی کیا کہتے ہیں وہ ٹکی آتی ہیں پیکٹ کاٹا اس کی ٹکی والی اس میں تیل میں اور ٹکی پیش کر دی سوس کے ساتھ ان کی مہمان نوازی پہ میں نہیں وہ کہہ رہا ہوں یہ بات میں بس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورا سماد اس طرح بڑھ رہا ہے یہ لخنو تو بہت اچھا کھلوسی کا سہر ہے بہت ہی انسانیت کا سہر ہے آج بھی لیکن نویڈا گاجی آباد ڈلی کا سوچے کیا حال ہوگا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے imagine کریں کہ وہ لوگ کیسے سب کام کر رہے ہیں کہ جن کو کی سانس لینے کی بھی میں کہوں پھورست نہیں ہے گھر آکے بھی کام کر رہے ہیں سانس لے بھی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں سموک لے رہے ہیں وہ مجبوری میں لے رہے ہیں جیسے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو پانی کے ساتھ نگلنا ہے تو یہ ساری چیزیں لائف اسٹائل میں آتی ہیں اور یہ آرثرائٹیز کے لیے آگے کی بہت بھائیابہ اسٹیتی میں اور ہم آرثرائٹیز ہی کیوں کہیں تمام لائف اسٹائل ڈیجیزیں سی او پیڈی کو کہہ لیں سٹروک کو کہہ لیں بلڈ پیشر کو کہہ لیں ایسٹما کو کہہ لیں ایلزائیمرز کو کہہ لیں پرکنسنس کو کہہ لیں یہ تمام ڈیجیز جو ہیں ہندوستان میں پرکنسنس ایلزائیمرز آرٹیزم یہ سب لوگ جانتے نہیں تھے آج ہندوستان میں کیوں جان رہے ہیں صرف یہ لائف اسٹائل قدرت سے الگ ہونے کو میں لائف اسٹائل میں بدلاؤ مانتا ہوں دوکٹر بہت اچھی آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی بچوں میں خاص طور سے آپ جس گھر میں جائیں گی ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ چھوٹے جو اب گروئنگ بچے ہیں ان پر ایک کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ میرا سبزی نہیں کھانا چاہتا میرا بچہ یہ نہیں کھانا چاہتا وہ جنگ فوڈ کی طرف ہی جاتا ہے سبزیوں کے لیے آرٹیز سے ریلیٹڈ میں بات کروں وہ کون کون سی سبزی ہیں جو خاص طور سے بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور یہ نیوٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہیں یہ بات بہت بڑی اٹھائی ہوئی سب اس بات سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کھائیں جو آرٹیز نہ ہو یا آرٹیز رکی رہے آرٹیز میں آرام ملے سب سے پہلے میں ایک بات پہلے میں ساری ماں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکیوز ہے کہ بچے جنگ فوڈ ہی کھاتے ہیں میں کہوں گا کہ وہ تھوڑا سکت ہوں اور جنگ فوڈ نہ دیں جس کو بھوک لگتی وہ بڑے بڑے کھاتے ہیں بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں جب ملتا ہے بھوک ہوتی تو آدمی نے گھاس تک کھائی ہے اندوستان کے اتحاس تک گواہ ہے ایک راجہ نے گھاس کھائی ہے تو کیا کیا دیں السی بہت فائدہ کرتی ہے اپنے بچے کو السی کے بیج جیسے جو بریڈ وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہائی اینڈ بریڈس آتی ہیں ان میں السی کے بیج لگے رہتے ہیں فلیکسیٹس لگے رہتے ہیں تو السی کے بیج یا لسی کے بیچ پانی بچے بھی لے سکتے ہیں بڑے بھی بجور بھی لے سکتے ہیں دوسری چیز قدو کی سبجی اس میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے جوڑوں کی سوجن یعنی آرثرائٹیز کو روکنے کے لیے اس میں فائدہ دینے کے لیے تیسری چیز آپ فش اگر کھاتے ہیں تو ضرور کھائیں فش میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے اومیگا 3 فائٹی ایسٹس ہوتے ہیں اومیگا 3 فائٹی ایسٹ آپ کی کارٹیلیج کو ری جنگریٹ کرتے ہیں یہی کیپسول بیجیسی کمپنی آج کل پائی تیس روپے کا یہ کیپسول بیچ رہی ہیں اور یہی فش میں موجود ہے تو فش نہ کھا لے پائی تیس روپے کا کیپسول کھانے کا کیا فائدہ اور وہ بھی وہ نیوٹریشن کرے گا نہیں جو ایک فش کرے گی اس کے بعد کالے گریپس بلیک گریپس کالے انگور کھانے سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے اس میں بہت انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جوائنٹس کو فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ادرک ادرک is a very good انفلیمیٹری فروٹ ایک پانچ روپے میں آج بھی لکھنو سہر میں اتی ساری ادرک مل جاتی ہے اتیاب ایک تی فری میں رکھ دیتے ہیں دکندار کہتے ہیں چھوٹے لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے تو وہ لوگ ادرک آپ کہیں تو رکھ دیتے ہیں تو وہ ادرک آپ کسی چیز میں سیون جرور کریں چاہے گاجر کا جوس اور ادرک کا جوس لے لیں چاہے پین ایپل بہت فائدہ کرتا ہے پین ایپل ہری دھنیا کی پتی اور ادرک کا جوس لے لیں چاہے آپ کے اول گاجر لے لیں یہاں بہت فائدہ کرتا ہے لہسون بہت فائدہ کرتا ہے پیاس فائدہ کرتا ہے یہاں سب آپ کے جوڑوں کی سوجن کم کرتا ہے میتھی بہت فائدہ کرتی ہے اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہے تو آپ میتھی کے لڈو یا میتھی کو انکورت کر کے سیون شروع کر دیں آپ کا جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں چائے اور کافی جہر ہے کوشیس کریں اس کو جتہ ایوائٹ کریں اتا اچھا ہے اس کی جگہ جو ہے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس لیں ہم اسی بھی آتے ہیں لکھ سب آبی کیونکہ آپ نے بہت تفصیل سے ساری ایک چیز بتا دی کہتے ہیں کہ دوہ کرنے سے زیادہ پرہیز پر اگر دھیان دیا جائے یعنی کسی بھی وہ چیزیں جو لقصان دیتی ہیں اس سے دور رہا جائے تو ان آرثرائٹس میں پرہیز اور کس طریقے سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے دور رہا جائے جس سے اس میں فائدہ بھی ملے اور آگے چل کے آرہان اس کو ٹھیک بھی ہو جائے یہ بارے سے جی ہاں اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کوئی چیز نہ کھائے جو آپ کا پیٹ خراب کرے انڈائیزیشن ہے بہت بڑی سمجھ سے آئے ستانوے پرسنٹ بیماریاں انڈائیزیشن سے یا پیٹ خراب ہونے سے ہوتی ہیں آرثرائٹس اس میں بہت مین بیماری ہے تو آپ کافی کا سیور نہ کریں ڈیری پروڈکس لو فائٹ کھائیں ان کا ملائی نکلا وہ ہو لو فائٹ ڈیری پروڈکس کھائیں اس کے بعد آپ کافی نہ پیئیں یہاں پیسٹری نہ کھائیں تھوڑا ہارس لگ رہا ہوا لیکن یہ چیزیں نقصان کرتی ہیں دو چیزیں جن کے بھی جوڑوں میں درد میں آپ کی چینل کے مادیم سے خریجہ ٹی وی کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں نائٹ شیٹ پلانٹ یہ ہوتے ہیں پوٹیٹو اور ٹومیٹو تو آپ پوٹیٹو اور ٹومیٹو کا سیون نہ کریں جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے وہ آلو اور ٹومیٹو سے بچیں یہاں نائٹ شیٹ پلانٹس ہوتے ہیں رات میں گروپ بچیں یہ سٹرکلی منہ ہے جن کے جیدہ تکلیف ہے جن کے جوڑوں میں درد ہے ان کے لئے سٹرکلی منہ ہے اور باقی لوگ بھی سب بیلنس پوٹ کھائیں آج کل ایک ٹومیٹو کی پیوری کا فیسن چلا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تین منٹ کے اندر کسی بھی ویجی ٹیبل کے لگ بھگ سارے نیوٹریشن ختم ہو جاتے ہیں جب آپ نے اس کو ایکسٹرکٹ کر لیا تو جو بھی کھائیں وہ فریش کھائیں اور ٹومیٹو اور آلو جوڑوں کا درد کو بڑھاتا ہے جوڑوں کی سوجن کو بڑھاتا ہے جن کے نہیں ہیں ان کے ٹھیک ہے کھا لیں اور جن کے ہے وہ اسٹرکلی نہ کھائیں تو اس سے ان کو لاب ہوگا عبدالک صاحب جو آپ نے بتایا آپ آرثرائٹس کی یہ پرابلم جو چلتی ہے کیا یہ ہیریڈیٹری بھی ہے ایک ونشانگرد جسے کہتے ہیں ہیریڈیٹری آرثرائٹس ہوتی ہے ایک بات جو پہلے آدھوری رہ گئی تھی میں پوری کر دوں کہ جو چار طرح کی یہ آپ کے ٹی وی کے مادیم سے جو اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ سواست کی بات کر رہا ہے آج کل تو بات جو ہے پدمہ وطی کیوں چلی کیوں بین ہوئی کیوں وہ چلی اس کی چرچہ زیادہ ہو رہی ہے اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں یہ صرف ٹی آر پی کا سارا ماملہ ہے اور یہ کارکرم ایک بہت ہی سنگین بہت ہی مطلب ایک گمبھیر کارکرم ہے تو آرثرائٹس مینلی جس کو بھی جوڑوں میں درد ہو رہا ہو وہ ہو سکتا ہے اس کو ان چاروں میں سے ایک آرثرائٹس ہو پہلی ہوتی ہے آسٹیو آرثرائٹس آسٹیو آرثرائٹس وہ ہوتی ہے جب آپ کے کسی ایک بڑے جوڑ میں درد ہوتا ہے ایک جوڑ میں اور وہاں پھر انجوڑ پکڑتا رہتا ہے اس میں کیا ہے ہڈی میں کھٹ کٹ ہوتی ہے بیکتی شکایت کرتا ہے صاحب ہماری ہڈی چلے میں چٹ چٹ کرتی ہے کریکنگ ہوتی ہے تو وہ سمجھ لے اس کو آسٹیو آرثرائٹس ہے آسٹیو آرثرائٹس سیمپل ایک ایک سرے کرا کے معلوم کر رہا جا سکتا ہے جس جوڑ میں آپ کے درد ہو اس کا ایک سرے کرا لیں آپ کو معلوم پڑ جائے گا ریپورٹ میں خود ہی لکھ کے آ جائے گا آسٹیو پروسیس ہے بگن آ کیس آف آسٹیو آرثرائٹس ایک سیمپل ایک سرے سے دوسرا جو ہریڈٹری والی بات آئی اس میں مین جو آتا ہے رومیٹوائی آرثرائٹس رومیٹوائی آرثرائٹس سیمیٹریکل ہوتی ہے یعنی اگر اس جوڑ میں درد ہوگا تو اس جوڑ میں بھی ہوگا دونوں جوڑوں میں ساتھ ہوگا اور یہاں سمال جوائنٹس اور بگ جوائنٹس دونوں کو رہتا ہے اور اس کی دو خاص باتیں ہوتی ہیں ایک تو جوائنٹس پہ گرمی ہوتی ہے جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو تھوڑا وہ جوائنٹ گرم لگے گا اور اس پہ لالی لگیں گی ہاں ٹیمپریچر ہلکہ سا ایلیویٹیڈ ہوگا 0.5 ڈگریز ہی مالنے ایلیویٹیڈ ہوگا اور اس کو ایک بہت اچھا سی آر پی اور تمام جاچے ہیں آر ای فیکٹر دو تین جاچے ہیں اس سے آپ پتہ کر لیں دو سو ڈیڈو سو روپے کی جانچ ہو جاتی ہے آپ پتہ کر لیں تو آپ کو پتہ لگیا رومیٹویڈ آرثرائٹیز ہے گاؤٹ ہوتا ہے جب آپ کے سمال جوائنٹس میں یوریٹ کے کسٹلز ڈیپاؤجٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو یہاں چھوٹی انگلیوں میں سوجن لگ رہی ہے ان جوائنٹس میں سوجن لگ رہی ہے تو آپ اپنا یوریک ایسیڈ چیک کر آ لیں اور یوریک ایسیڈ کے اگر بڑھا ہو تو سب سے اچھا ہیل آج اس کا مولی کھانا شروع کر دیں اور پالک ٹاماتر پنیر ارہر کی دال میٹ ڈڈا مشلی یا ساری چیزیں اس کیس میں بند کر دیں جب آپ کے سمال جوائنٹس میں یا پھر ٹکھنے میں ان چیزوں میں کیلسی پیکیشن کا ڈیپاؤجیسن ہو رہا ہے یوریٹ کا ڈیپاؤجیسن ہو رہا ہے پھر آتی ہے سروائیکل اسپونلائٹیز ہم سب کو پتا ہے سروائیکل وٹیبری کا اگر ہوا تو اس کو نام دے دیا گیا یہ بھی ایک آرثریٹیز ہے سروائیکل اسپونلائٹیز کوئی الگ بیماری نہیں ہے سروائیکل اسپونلائٹیز is a type of آرثریٹیز جو آپ کے سی ون سے لے کے سی سی ون جوائنٹس کے بیچ میں سوجان آ جاتی ہے اگر آپ کے یہ سوجان آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ایکس رے کر آ لیں اور ہرڑ اور اکھروٹ کھانا شروع کر دیں تو آج سروائیکل اسپونلائٹیز سے آرام پا جائیں گے پھر آتا ہے لنبر یعنی پیٹ کا درد بہت لوگ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے اور آج کل تو بہت بڑی تکلیف یہ ہے کیونکہ برکنگ آور دددد بارا بارا گھنٹے ہو گئے اور باقی ٹائم جو ہے پلنگ پہ لیٹ کے لیپ ٹاک چلا رہے ہیں تو دونوں گلت پوسچر میں ٹی بھی دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اگر آپ کی پیٹ میں درد ہے تو یہ الکیلوزنگ اسپونلائٹیز ہو گئی تو اس کو اگر آپ کی پیٹ میں درد ہے اس کے لیے بھی ایکس رے کر آ لیں آپ کو معلوم پر جائے گا تو آپ کو اس طرح ڈیفرینسییٹ ہو جائے گا سارے اپنی آرثرائٹیز کے بارے میں تو پھر آج کل کیونکہ تمام میڈیا ہیں جس سے آپ جانکاری لے سکتے ہیں تو پین پائنٹ جب آپ کو معلوم ہوگا صاحب ہم کو آسٹیو آرثرائٹیز ہے ہمارے لانگ جوائنٹس میں بین جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے اور صبح ہم کو چلنے میں دکت ہوتی ہے پھر دن بھر چلنے اسے تھوڑا آرام ملتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے ہم کو آسٹیو آرثرائٹیز ہے نیٹ پہ جائیں تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری لیں نیٹ کی بات کبھی کبھی نیٹ کی چیزیں جو ہے نیٹ پہ آدمی تھوڑا سا کسی بھی اگر ڈیزیز کے بارے میں تو وہ براڈ وہ دکھاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں پیشنٹ کے لیے پروبلم کھڑی ہو جاتی ہے تو اس بارے میں آپ سے ایک ذرا سا چاہیں گے نیٹ ضروری ہے یا اس کو نیٹ جھویا جائے ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ دیا جائے دیکھیں ہیومن کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے ایک جامپل میں دے رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے 35 سال کی پڑھائی کا ریپلیسمنٹ نیٹ نہیں ہو سکتا لیکن ہم کو ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اس سے جتہ فائدہ ملے اتہا نکال لیجے لیکن بینہ ایک اور چیز ہے کل ایک فون آیا ٹھیک سا ہم نے نیٹ پہ دیکھ کے وہ دعوالینا شروع کر دیا وہ ایٹیٹیوٹ بہت گلت ہے ڈاکٹر سے جرور ملیں جو 35 سال پڑھا ہے اس کو جانکاری ہوگی اور آج بھی ابھی انسان جو ہے آرٹیفیسیل انٹیلیجنس پرفیٹ کریٹ نہیں کر پایا ہے اس لیے ابھی نیٹ اتہا کارگر نہیں کہ آپ اس سے کنسلٹیشن لے پائیں آجا ڈاکٹر اب آرثریٹس یہ جو آپ نے پورے بہت بڑی زبردست گفت ہوئے لیکن ٹائم ہمیں اجازت نہیں دی رہا لیکن آخر میں میں یہ چاہوں گا آرثریٹس کے لیے پڑی کلر جو بائیو کیمک یا ہمیپیتک ہمیپیتی کی جو میڈیسن ہیں وہ اگر جیسے نوملی آدمی کہتا ہے کہ وہ ہوتی ہیں تو ایسی کونسی میڈیسن ہیں جو اس کو فردر آرام ملے ڈاکٹر سے جانے سے پہلے ہیں لیکنے آپ لوگ اتنی اچھا پروگرام لائے ہیں تو میں اپنے تجربے کی دو ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو ہم لوگ ایک سی سی بنا کے دیتے ہیں مریج کہتا اگلے دن آرام ضرور ملا آپ بیلے ڈونا ونی ایم اور آرنی کا ونی ایم ایک دس روپے کی ایک سی سی میں دونوں دوا میٹھی گولی میں پڑھوا لیں سگر پلز میں پڑھوا لیں اور اس کو آپ ہر دو گھنٹے پہ لیں تو جو کازمی صاحب نے سوال اٹھایا کہ اگر ڈاکٹر سے جانے سے پہلے تو وہ اگزیکٹ دوا ہے جو ڈاکٹر سے جانے پہلے آپ کو فائدہ دے دے گی اور آپ کے اُس دن کا روز مرہ آپ کو چلا دے گی اس کے بعد ہومیوپیتھی میں تمام دوا ہیں جو کیور کرتی ہیں جس میں کیرسٹوکس ہائیپیریکم برائنیا کولچیکم لیڈم پال کالمیا روٹا میڈو رائنم یا سب بہت بہترین دوا ہیں جو سمٹم کے حساب سے ڈیفنیش کر کے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں لیکن بیٹر پارٹ آف دا سٹوری اس کی ان سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈیزیز کا اگریسن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور کارٹیلیج کا ویر ان ٹیر ختم ہو کے اس کو ٹھیک میسیج مل جائے کہ ان کو آگے آنے دنوں میں دکھ کرنا اور وہ اس میسیج کو ہمیشہ اپنے ذہن پر رکھیں دیکھیں اس کا میسیج یہ ہے کہ ہم لوگ بات کر لیں کہ ہڈی کا سارا لواب سوک گیا سارا سائنوویل فلویڈ ختم ہو گیا ہم آپ کو ایک ایسا نقصہ بتاتے ہیں جس سے نبی دن میں سائنویل نہ رہ جائے اس کے بعد اس سیلیوشن کو آپ پی لیں ایسا اگر آپ نبی دن تک کریں گے تو آپ کا سارا سکھا ہوا لواب واپس آ جائے گا دوسری بات قدرت کے قریب رہیں قدرت کے قریب رہیں گے تو یہ جو انگریجوں نے بیس لسٹیں بنائیے بیس بیماریوں کی جو لسٹ بنائیے لائیف اسٹائل ڈیجیز کی آپ آرثرائیٹیز ہی نہیں ان بیس وں سے بچ جائیں گے تو قدرت کو نہ چھوڑیں رات سونے کے لیے رات کو سویں دن جاگنے کے لیے دن کو جاگیں دوسری بات کھان پان جو ہے اپنا بہت سیمت رکھیں بہت ہی سیمت رکھیں پیٹ بھرنے سے ایک روٹی کمی کھائیں اور ایک تیسری بات پانی بہت پیئیں آج کل ہم پانی پینا بھی بھول گئے اور میں آپ بتاؤ مجھے جان کے بڑا دکھت لگا سارا گنج سے ایک لڑکی ہمارے وہاں کسی شوروم میں کام کرتی ہے وہاں پانی پینا نہیں allowed ہے آپ بھائی سب پانی پینا کی لوگوں کو ٹائلیٹ نہ لگے تاکی وہ سمیں نہ برباد کریں سوروم کا یہ انسانیت مطلب کام کے لیے یہاں تک پہنچ گئی ہے لڑکی اور وہ بھی اس کو جانے کو ٹائلیٹ نہیں ملے گا تو سوچ کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو جیون ہم کس طرف لیے جا رہے اس پر ویچار کریں پانی کھوپ پیئے اور کھانا سکون سے کھائیں کھانا جو ہے وہ آج کل ہم لوگ نگل رہے چیو نہیں کر رہے ہم لوگ نگل رہے پانی پیا نگل رہے موبائل بھی بگل میں چل رہا ہے پٹی چل رہ چل جائیں اور ایلومینیم کے برتنوں کو ایوائٹ کر کے اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو کھوپر کے برتن لائے یہ بار ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا سا کرنے میں محنت لگے گی شاید آپ کی برتن سا کرنے والی بیرود بھی کرے لیکن اس کو 50 روپے زیادہ دے کے جیسے بھی ہو کھوپر کر تام بی کے برتن کا یوز کریں کھوپر کے برتن جو ہے وہ نیوٹیشن کو کافی حد تک ریٹین رکھتے ہیں ککنگ کے دھوران دکٹر اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ تمام لوگ کمپلین کرتے ایڑی میں چوٹ لگ جانا یا اس میں درد درد شروع ہو گیا یہ پانچ سال بعد بھی ہو سکتا ہے اب چار پانچ دن پہلے پیشنٹ آیا ہمارے ہاں چار پانچ سال پہلے ہم کو بائک سے جا رہی تھے تو چموترہ کنارے سے اڑی پہ ٹھکر آیا تھا اور اب ہمارے بہت درد اس سیزن میں شروع ہوا ہے تو یہ ہوتی ہے ٹرومیٹک آرثارٹیز کی کبھی آپ کو ٹرومی پہنچ آؤ اور اب اس پہ بون میں انفلمیشن اور دیجنریشن شروع ہو گیا دوسرا آسپیکٹ آتا ہے جو کی یوری کی درد ہوتا ہے جو کی ترہ کا گاؤ کی کنڈیشن ہوتی ہے جب وہ بڑھ جاتا ہے تو بھی ہماری ایڈی میں درد ہوتا ہے اس اس تیسری اور ہوتی درد کی جو ہماری ہڈی نیچے بلکل ہیل ہوتی ہیل ہوتی ہے کلکینیم بون وہ بڑھ کے اس میں نوک ایسی بن جاتی آپ ایک سرے کرائیں گے اگر آپ کے بلکل نیچے تلوے میں پی رکھنے میں تکلیف ہو رہی اور درد ہے پی ہیل پر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک لیٹرل بیو کا ایک سرے کرانا ہے وہ ایک سرے آپ کرا لیں تو آپ کلکینیم بون نیچے سے تھوڑی پوائنٹیڈ آئے گی اور اس پر لکھا ہوگا کلکینیل سپر تو یہ کلکینیل سپر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ باٹم کی چپل پہنیں جس میں کلکٹر سول وغیرہ لگا ہو بہت سے جل کے کشن بھی آتے ہیں پرانے جمانے میں روڑ کو کٹ کے بیچ سے چھت کر سلوپ بنا دی جاتی تھی اور اس کو چپل میں لگا لیا یا سینڈل میں لگا لیا جاتا تھا تو یہ تین کنڈیشن ہو گئی دوسری یورک ایسیڈ بڑھنے کی ہو گئی اور تیسری کلکینیم بون بڑھنے کی ہو گئی یہ تین ہیل پین کے تین ڈیاغنوس ہیں وہ لوگ جو ورکنگ ہیں خاص کمپیٹر پر بیٹھ نیک رہی جیسے آپ نے بتایا کہ سروائیکل سپینڈلائٹس ہے یا بیک لنبر پیچھے بیک میں بہت شدید درد ہو بہت تیز درد ہو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کام نہیں چھوڑ سکتا کوئی بھی نوکری ہے اس کو کر نہیں تو کون کون سجیشن ہیں کون سجھا ہو ہیں جو ان کو یہ فائدہ پہنچ ہے اس بیماری میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا مجھے یہ تاجے ہوا کہ میں کبھی کچھ پوست ڈالی اور سب سے یاد شیئر اور لائک اور ریویو یہ سروائیکل سپان لائٹیس اور بیک پر پر مجھے یہ لگا کہ کتنا اس کا جیسے آپ نے کہا بات سہی ہے کوئی نوکری چھوڑ نہیں سکتا آج کا دور روز کی لڑائی کا دور ہے تو آپ جو ہے اس کے لئے چار چھے باتوں کا دھار دکھیں ایک تو زمین پر نہ لیٹے کی زمین کی ٹھنڈک آپ کے جوائنٹس کو inflame نہ کرے دوسری چیز پوشچر کو بدلتے رہیں کسی ایک پوشچر میں نہ بیٹھے یعنی بس یوں بیٹھے ہیں پورا پانچ گھنٹا چار گھنٹا کر ڈالا لیپ ٹاوپ سائیڈ میں بیٹھ وہ نہیں آپ پوشچر کو بدلتے رہیں دوسری بات بہت صورت کشن کا استعمال نہ کریں چوتھی بات کی جیسے آپ جاب کر رہے جہاں پہ کمپیوٹر کی سیٹنگ جاب ہے کسی نہ کسی بہانے پاندہ بھی اس منٹ میں پانی پینے بہانے ٹوائلٹ کے بہانے کچھ دل کو بہلانے کے لیے آپ موویمنٹ کرتے رہیں اور اس کے لیے اگر آپ پیٹ میں درد یا بیک میں درد تو آپ حرر کا سیون کریں روز ایک حرر کھا لے آپ درد ختم ہو جائے دوسرا پوائنٹ آپ اکھروٹ کھائیں اکھروٹ بڑھاتا پوری سپائن اور برین دونوں میں تو آپ کے جوائنٹ سپین کو کم کرتا ہے تیسری بات تکیہ پتلا لگائیں پتلا اگر تکیہ موٹا لگائیں گے تو بھی آپ کے پین ہو سکتا ہے اور باقی جو بات ہوئی کہ لائف سٹائل کو اپنے ٹھیک رکھیں اور فوڈنگ جو ہم نے بتایا کالے انگور فیش جیتون کا تیل جیتون کا تیل بہت فائدہ کرتا ہے کھانا پکانے میں اگر آپ کسی بھی جوڑ میں درد ہے تو آپ کھانا پکانے میں جیتون کا تیل ڈال لیں جیتون کا تیل اگر بھائی 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 اگر اگر بھائی بارہ سو روپے لیٹر کا تیل ہے تو اگر کوئی نہیں بھائی 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 ہندوستان میں آٹیزم اور تمام اس طرح بیماریاں اسی لئے نہیں پائی جاتی ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ ہلدی زیادہ کھاتے ہیں تو ہلدی کا سیبن بہت کریں یا ہیلنگ کرتی ہے ہوتی ہے اور آج کل دی کمپنیاں ککور مین کے نام سے 25 روپے کی ٹیبلیٹ آتی اس کی ایک ڈبی اور یہ ہلدی ہوتی ہے ہلدی کا سیون خوب کریں گانٹ والی ہلدی اپنے سامنے پیشوائیں کوشش کریں بجار کے پیک ویوستہ کو بھی پریاز کریں توڑیں ہم لوگ سارا کام دو روٹی کے لیے کر رہے تو ہلدی کا سیون آپ کے جوائنٹ کے لیے سروائیکل کے لیے بیک کے لیے دونوں کے لیے بہت اچھا ہے دوکس اب یہ آرثرائیٹس کی بات ہوئی کیا آرثرائیٹس کو ایکسرسائز کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے آرثرائیٹس کو دور نہیں کرا جا سکتا لیکن پین کو تھوڑا مینیج کرا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو پین ہے تو آپ کسی اچھے فیجیو تھرپیس سے عوص ملیں اور تھوڑا بہت ایکسرسائز کریں سب سے اچھا ایکسرسائز صبح پارک چلے جائیں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے لیے بلکل سانت میں بینی کسی وہاں اسی جگہ جہاں آپ کے جاننے والے نہ ہو تمام اپنے درسک ہوں سائد جن کو جاننے والے مل جاتے ہیں تو وہاں ایک سانت جگہ جائیں اور ہر طرح کی ایکسر سائد ہو جائے گی جب آپ قدرت اور پیڑوں پودھوں کے بیچ میں اکیلے ہوں جیسے آپ نے کہا کہ قدرت سے جڑاؤ رکھیں تو وہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں ایک میسید کی شکل میں ہم چاہیں گے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس دور بھی رہا جائے اور قریب بھی رہا جائے یعنی پرہیز بھی رہے اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ جوڑی بھی جائے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں قدرت کے قریب رہنے کے لیے تین چار فیکٹر آگئے پہلا جو ابھی چرچہ ہوئی خان پان آیا اپنے خان پان کو صحیم رکھے پانی زیادہ پیئے اس سے آپ پائل سے بج جائیں گ گٹیا سے بج جائیں گ یوریک ایسیڈ سے بج جائیں گے کیونکہ جتہ آپ کے ٹاکسک ویسٹ ہے وہ سب ہوتی رہے گی تو آپ پانی بہت پیئے اگر اسے کہتے منتر والی بات کی اگر مطلب ایک ڈیفینیٹ فاربول کرتے رہے اگر آپ تھوڑا بھی سیتیل ہوئے لائف سٹائل بھی کبھل وہ کورسی پہ بیٹھ کے فون کو لے کر ہی کام کبھل کرتے رہے تو یہ نشطید ہے کہ آپ گرفت میں آ جائیں گے تو گرفت سے بچنے کے لیے آپ مویمیٹ کرتے رہیں اچھا کھانا 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 کھانے پھلوں کا سیون کھوپ کریں اور ایک سیب جرور کھائیں انگریجوں نے ایک آہوت بنائی ہے بلکہ صحیح بنائی ہے اپنے سواد کم سے کم دور تو رہیں کم سے کم دور رہیں اور فائیبر فوڈ خوب لیتے رہیں فائیبر فوڈ لیں تو بہت شکریہ بہت خوبصورت گفتگو اور ہم چاہتے کہ یہ گفتگو کسی اور ٹاپک پر بھی ڈسکس کریں گے ناظرین یہ تھا پروگرام صحت مند زندگی اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈکٹر امنک کرنا بڑی خوبصورتی سے گفتگو چل رہی تھی کیونکہ جب صحت سے جڑی کسی چیزوں کے بارے میں بات چلتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو خیال میں نہیں رکھتے ہیں روکس صاحب نے ساری تفسیز سے بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور تھرائیٹس سے کیسے دور ہوا جا سکتا ہے اور تمام باتوں پر دھیان رکھیں اور اپنی کروں گا کہ ڈاکس صاحب کسی اور ٹاپک پر آپ سے روبرو ہوں اور وہ ٹاپک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ